اسلام علیکم میں ہوں بھی نرزارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ٹیسٹی وائب سویٹ زہرہ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چنہ چارٹ کی بہت ہی آسان سی اور بہت ہی امدہ سی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی ایزی لی آپ بنا سکتے ہیں چٹنیاں جو ہیں آپ نے ان پر فوکس کرنا ہے بس تین ہی چٹنیاں بنانی ہوگی اور آپ کی چنہ چارٹ جو ہے اور ریڈی ہو جائے گی تو چلیے ریسپی کو جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چنے لیا ان کو بوائل کر دیا ہے آپ ان کو دس یا پندرہ منٹ میں بوائل کر سکتے ہیں آرام سے اس کے بعد میں نے پوٹیٹوز کو بھی ویسے ہی بوائل کر دیا ہے آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ میں بوائل کر سکتے ہیں تو اثر ریسپی جو ہے وہ چٹنیوں کی طرف آتی ہے تو ہماری جو پہلی چٹنی ہے وہ ہری چٹنی ہے اس میں میں نے ہری مرچ اور ہرا دھنیا اور پودینہ ایڈ کیا ہے آپ اپنی حسبی ضرورت ہرا مرچ جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں پھر میں نے وہی دہی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اچھا یہ جو چٹنی ہے آپ اس کو آرام سے دو یا چار دن میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں فریج میں اور بعد میں آپ اس کو اچھے سے اور آرام سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں فریج میں تو ہماری جو سیکنڈ چٹنی ہے وہ ہے املی کی چٹنی میں نے املی بزار سے منگوائی تھی اس کو میں نے دس منٹ پانی میں بھگو کے رکھائے پھر میں نے اس کے اندر جو گھٹلیاں تھی وہ نکال دی ہیں تو دیکھیں ہماری جو سیکنڈ چٹنی ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے اب جو ہماری تھرڈ چٹنی ہے وہ بہت ہی ایزی ہے آپ نے صرف دہی لینی ہے اس کو پھینٹنا ہے اور ایک چمچہ آپ نے اس میں چینی کا ایٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو تھرڈ چٹنی ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے تو دو اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ ایٹ کر سکتے ہیں کٹی ہوئی پیاس باریک کٹی ہوئی اور باریک کٹا ہوا ٹماٹر آپ ان دونوں چیزوں کو اپنی ریسپی میں اپنی چنہ چاٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں سلیئے دہی کو ایڈ کرتے ہیں چٹنیوں کو ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلی جو چٹنی ہے وہ ہری چٹنی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری چٹنی تھی املی کی چٹنی اس کا ذائقہ بڑا اچھا آتا ہے بہت کھٹا سا ذائقہ آتا ہے تیسری چٹنی جو ہے دہی کی چٹنی اس کو بھی میں نے ایڈ کر دیا اس میں کوئی کسی بھی مسالے کسی بھی مرچ کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ کو کسی محنت کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو اس کو کوک کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو آرام سے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں باریک کٹی ہوئی میں نے پیاز ایڈ کر دی ہے اچھا جو ٹماٹر میں نے کٹے تھے اس کا ٹیسٹ کا تو کوئی اس میں کام نہیں ہے پر وہ خوبصورتی کا بڑا ہی اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں ہماری ریسپی جو ہے ہماری ڈیش جو ہے وہ ٹماٹر کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے تو ٹماٹر جسٹ میں نے خوبصورتی کے لئے استعمال کی ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ پیاز صرف ڈال سکتے ہیں ٹماٹر کو جو ہے آپ سکپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے ایک چمچ جو ہے نمک ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے نمک ایڈ نہیں کیا تھا اس میں اور کوئی مسالہ کوئی مرچ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے آپ نے جسٹ ان تین چٹنیوں پہ فوکس کرنا ہے اور آپ کی جو ریسپی ہے وہ تیار ہو جائے گی دیکھیں آپ میری ریسپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں